بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری کسان بھائیوں اور بہنوں ڈاکٹر اشرب صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے آج میں عام یعنی مینگو کے باغبان حضرات کی خدمت میں مینگو مینجمنٹ پریکٹسز یا عام کی کا کلینڈر گائیڈ اور ہر دو مہینے ہر پروگرام میں ان کو میں کور کرتا ہوں اب جینوری فیبرری اسی طرح مارس اپریل اور اس کے بعد میئی جون اور اس کے بعد جولائی اگست یہ مختلف پروگرام جن میں میں نے عام کے باغبان حضرات کے لیے بہت ساری معروضات کی کہ ان مہینوں میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور آپ کا باغب اس وقت کس مرحلہ میں ہے اس کی بڑھوت وہ گروت یا اس کے ڈیویلمنٹ کس طرح ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور فیوچر کی پلاننگ یا پیش کی اقدامات کیا کرنی ہے تو اس وقت اس میں اس پروگرام میں میں سپٹیمبر اور اکٹوبر ستمبر یا اکٹوبر تو ستمبر میں جو لیٹ ورائٹیز ہیں ان کے پھل کی ہارویسٹنگ کرنے کا عمل وہ جاری رکھیں ستمبر میں اور اسی طرح پھل برداس کرنے کے بعد شاخ تراشی کریں یعنی بروننگ کریں اور یہ شاخ تراشی کا سلسلہ آپ نے اگست میں بھی یہ شروع کیا تھا تو اسی طرح اس کو جاری رکھیں اور نئے پودے لگائیں اور جہاں جہاں ناغے ہیں جہاں گیپس ہیں ان کو آپ پور کریں یہ ستمبر میں آپ میں کریں ستمبر میں صرف ایک پاشی آپ پاشی جو ہے وہ ضرور کریں ایک صرف آپ پاشی کریں اور تیلے اور سکیل دونوں کے خلاف آپ دیکھیں اگر ضرورت ہے تو اس کے مطابق آپ سپری کریں اور اس کے بعد بارک یا چھال کی بیماری اور انترکنوز موس ہڑی اس کے خلاف بھی سپری کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھپوندی کوش ادویات اور جس میں آپ ڈائیت ہیں نام فارٹی فائیو کا سپری کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری ہیں وہ آپ کو دستیاب ہوں گی اور ان کا آپ سپری کریں اس کے علاوہ پیش کی اقدام کے طور پہ جڑی بوٹی مار جو ہربے سائٹز ہیں ان کا انتظام کریں اور چھوٹے پودوں کو کورے سے بچانے کے لیے انتظامات ابھی سے کریں یہ فیوچر میں آپ نے اس سے بچنے کے لیے آپ نے اقدامات کرنے ہیں اور اکتوبر میں البتہ یہ ہے کہ یہ اکتوبر بڑھوتری کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اور اس کو آپ اس میں شاخت راشی جو اس کو مکمل کر لیں اور جڑی بوٹی یا جتنی بھی ہیں ان پہ زہر پاشی کریں اور ان کو ختم کریں تلف کریں اور اگر موسم خوشک رہے تو پندرہ اکتوبر تک آپ آپ پاشی کریں اور پودوں کے تنوں پر بوڑیو مکشر یا بوڑیو پیسٹ جو ہوتا ہے وہ ضرور لگا دیں اور زمین اور فیوچر کے لیے یا آپ نے پیشگی اقدامات کے طور پر زمین اور پتوں کا تجزیہ کروانے کے لیے لیبارٹی سے وہ رابطہ کریں تو یہ تھا مختصر سا پروگرام باغبان حضرات مینگو کے باغبان حضرات ان کے لیے آرچرڈ مینجمنٹ کے سلسلے میں ستمبر اور اکتوبر میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہے گا لیکن اجازت سے پہلے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک آج میں ابھی ابھی یہ جب ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اسی دوران میں نے نیٹ پہ اپنا ان باکس کھولا این صاحب زیادہ ون جو ہے چینل ہے یہ آپ اس پہ میرے سارے پروگرام اور اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو جو بھی لیٹسٹ پروگرام میرے آتے جائیں گے وہ آپ تک پہنچتے جائیں گے تو اس میں میں دیکھ رہا تھا ایک اسلامی بھائی تین سو تیرہ انہوں نے ایک ای میل مجھے کومنٹس پہ انہوں نے لکھا ایک حدیث مبارک کوٹ کی وہ حدیث مبارک ہی میں آپ کی خدمت میں پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں اسلامی بھائی تین سو تیرہ کہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت پیاری حدیث ہیں حدیث مبارک کو دوسرے کومنٹس میں میں دیکھ رہا تھا وہ بھی میں انشاءالک کوٹ کروں گا یہ صحیح مسنت احمد سے کہ ذکرِ الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے میٹھے بول کہ ذکرِ الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی میں مفاتی فیم اللہ чoto میرے پروگرام میں ملاقات ہوگی یں بس 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 بس